ہلو دوستوں اسلام علیکم منزل ایک ایڈ میں یوٹیوب چینل پہ میں آپ سبی کا استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں منزل ایک ایڈ میں یوٹیوب چینل ساتھیوں اگر آپ نئے ہیں تو ویڈیو کو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس سے پہلے جتنے بھی اردو لینگویز کا جو پاتھی کرم ہے اس کو پورا پڑھنے کے لیے پہلے والے ویڈیو ضرور دیکھیں ساتھیوں بینہ دیر کی آج کی وشی وستو کو شروعات کرتے ہم آج کا جو ٹوپک ہے ساتھیوں ہم اس سے پہلے والے ویڈیو کے اندر حرف اور حرف کے اقسام پڑھ رہے تھے اور ہم نے حرف کے چار اقسام پڑھنے تھے جس میں سے تین کا عدیان تین کی سٹڈی ہم کر چکے ہیں اور یہ جو چوتھی قسم ہے حرف کی یہ آج ہمیں پڑھنی ہے تو بینہ دیر کی آج اس کلاس کو شروعات کرتے ہیں حرف کی جو تین قسمیں پڑھی تھی ساتھیوں اس سے پہلے ہم نے جیسے آپ کو واپس ایک بار ریوزن کرا دیتا ہوں میں حرف کی جو کتنیک بھی قسمیں ہیں ہمیں پڑھنی ہے جیسے ہم نے حرف ربط اور جار کو پڑھ لیا تھا اور اپنے جو حرف عطف ہے حرف عطف کی حرف کو پڑھ لیا تھا اور حرف کی جو اور قسمیں تھی جیسے وصلہ ہے تردید ہے علت ہے بیان ہے اور شرط ہے اس کو بھی ہم نے پڑھ لیا تھا حرف تخصیص کو ہم نے پڑھ لیا تھا آج جو ہماری کلاس ہوگی ساتھیوں وہ حرف فجائیہ اور اس کی قسمیں ہوگی تو اب آگے چلتے ہم تو ہم پڑھتے ہیں ساتھیوں حرف فجائیہ حرف فجائیہ کیا ہے وہ الفاظ جو جوش یا جذبے میں اچانک زبان سے نکل جاتے ہیں یعنی کی مختلف جذبات و تاثرات کے لیے الگ الگ حرف استعمال ہوتے ہیں بعض اوقات میں کچھ جملے بھی ان معنوں میں استعمال کیا جاتے ہیں جیسے ماشاءاللہ کسی کی اپن اپلبدی یا قابلیت کو بارے میں سنتے ہیں تو سیدھا یہ پورا جملہ استعمال کر دیتے ہیں جیسے ماشاءاللہ یا سبحان اللہ وغیرہ اور اگر جیسے افسوس کے معنی میں ہم کوئی بات کریں تو اوہو ہیں 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 اس طرح سے کرتے ہیں نا ہائے تو اس طرح سے جو بھی جملہ آئیں گے وہ حرف فجائیہ میں آئیں گے حرف فجائیہ کی قسمیں مندرجازیل ہیں اب اس کے اندر حرف فجائیہ کی بھی قسمیں کون کونسی ہے ہم ادین کرتے ہیں سب سے پہلے قسم ہے حرف ندہ جس کو تنبیہ بھی بولتے ہیں تنبیہ کے معنی ہوتے ہیں خبردار جیسے حرف ندہ ندہ معنی آواز ندہ کا مطلب کیا ہوتا ساتھیو آواز ندہ کا مطلب آواز ایسے حرف جن سے کسی کو پکارا جائے ایسے حرف جن سے کسی کو پکارا جائے جیسے اے او ارے اجی ہوں خبردار دیکھو سنو ہیں یعنی کہ اس طریقے سے اگر کسی کو پکارا جا رہا ہے تو وہاں پر کون سہرف ہوگا حرف ندہ تو سمجھو آگیا ساتھیو اب ہم سمجھتے ہیں حرف فجائیہ کی اگلی قسم ہے حرف تاسف وہ حرف جن سے افسوس اور رنج کا پتا چلتا ہے وہ حرف جن سے افسوس یا رنج کا پتا چلتا ہے تو وہاں پر جیسے ہم دیکھیں تو افسوس کے کون کون سے ورڈ ہوتا ہے جیسے ہائے اوف ہائی رے اوہو اوفو اللہ اللہ اس طریقے سے اگر آپ کو جو بھی لبس آپ کو کسی جملے میں دکھائے دیں گے تو وہاں پر کون سے حرف ہوگا حرف تاسف تاسف کا مطلب ہوتا ہے افسوس جیسے مثال دیکھیں افسوس احمد ایک بار پھر سے فیل ہو گیا افسوس احمد ایک بار پھر سے فیل ہو گیا تاسف آپ ساتھیوں اس لبس سے پکڑ دیں جیسے نیدہ مطلب آواز کسی کو آواز دی جائے گی تو وہاں پر حروف نیدہ یا تنبیہ ہوگا اور حروف تاسف مطلب جس میں افسوس ظاہر کیا جائے تو وہاں پر حروف تاسف ہوگا اور حروف نفرین نفرین کا مطلب ہو گیا ساتھیوں نفرت اب کسی ایسے حروف جو نفرت کے لئے بولا جائے اگر کسی سے نفرت کے لئے کوئی لبس بولا جا رہا ہے تو وہاں پر کونسا حروف ہوگا حروف نفرین جیسے چھین توبہ توبہ لعنت ہے تو معذر اللہ تردر لحول ولا قوت کسی سے نفرت کے لئے جو ہم حروف استعمال کرتے ہیں وہ حروف نفرین ہوتے ہیں مثال دیکھیں خدا کی لعنت ہو تجھ پر خدا کی لعنت ہو تجھ پر تو تیری امانداری پر تو تیری امانداری پر یعنی اس طریقے سے ہم کسی کے لئے نفرت کے لئے جو لبس یوز کرتے ہیں وہ ہو گیا حروف نفرین تو ساتھیوں تینوں سمجھ میں آ گیا حروف نیدہ مطلب کسی کو آواز دے کر بلانا حروف تعصوب مطلب ایسے لبس جو کسی پر افسور زاہر کرے حروف نفرین مطلب کسی کو نفرت زاہر کرے ایسے لبس حروف نفرین کہلاتے ہیں اور حروف تحسین وہ خرف جو کسی کی تعریف میں بولے جائیں جیسے شاباس مرحبہ وہ وہ سبحان اللہ جزاکاللہ بہت اچھا آفرین بہت خوب جیسے مثال دیکھیں ان حروفوں کو ایک نوٹ لگا کر ایک بات بھی لکھنا ہے آپ کو ساتھیوں ان حروفوں کو انبیسات بھی کہتے ہیں انبیسات بھی کہتے ہیں انبیسات کا مطلب ہوتا ہے خوشیہ مسررت خوشیہ مسررت تو چاروں میں حروف تحسین کے اندر تعریف والے حرف ہوں گے اور حروف نفرین کے اندر نفرت والے حرف ہوں گے حروف تعصف افسوس والے حرف ہوں گے حروف ندہ آواز دینے کے لئے کوئی حرف ہوگا اور استفحام استفحام کا مطلب ہوتا ہے یہی پرشنوات چکچن سوال یا نشان اگر کہیں پہ بھی کسی کو وہ حروف جو کچھ پوچھنے یا دریافت کرنے کے معنی میں ہو وہ حروف جو کچھ پوچھنے یا دریافت کرنے کے معنی میں ہو اب کون کون سے ہوتے ہیں حروف استفحام یا جو بھی پرشنوات چکھ ہوتے ہیں کسی مارک والے کیا کب کیوں کون کہاں کیسے کس کو کتنے کیوں کے کس لیے کیسے یہ جتنے بھی لفظ ہوتے ہیں جتنے بھی حرف ہوتے ہیں یہ استفحام یا کے حرف ہوتے ہیں مثال دیکھیں احمد بازار کب گیا یہ پرشنوات چکچن ہے نا اس میں اور اس کی یہی پہچان رہے گی ساتھیوں آپ کو یہ جہاں کہیں پہ بھی پرشنوات چکچن لگے تو وہاں پر کون سا حروف ہوگا حروفِ استفحام یا اس کے علاوہ ساتھیوں ایک دو حروف اور بچتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے حروفِ تشبیع ایک کون سا ہوتا ہے حروفِ تشبیع حروفِ تشبیع کون سے ہوتے ہیں وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے معنند یا تلنا کے معنی میں استعمال ہو یعنی کی وہ حروف جو ایک چیز کو دوسری چیز کے معنند یا تلنا میں استعمال ہو مثال کریں جیسے احمد شیر کے مانند بہادر ہے اب یہاں پر احمد کی بہادری کا بہادری کی تلنا قصے کی جا رہی ہے کس کے مانند بتایا جا رہا ہے یہاں پر شیر کے مانند بتایا جا رہا ہے اور برف کی طرح تھنڈا ہے اب تھنڈا کی کس کی تلنا کی جا رہی ہے تھنڈے کی برف سے تو برف کی طرح تھنڈا ہے تو یہاں پر دیکھو مانند ترہ جن ہو بہو عین یہ سب کیا ہے ساتھیوں حروف تشبیہ جو کسی تلنا کرنے میں یا مانند دکھانے میں یہاں پر کوئی بھی حروف استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے حروف تشبیہ ہوگا حروف اضافت کیا ہے ساتھیوں وہ حروف جو صرف اسموں کے باہیمی تعلق کیا لگاؤ کو ظاہر کرے ایک ہوتا ہے ساتھیوں اندرونی اور ایک ہوتا ہے بیرونی اردو کے اندر اندرونی اندرونی اور ایک ہوتا ہے بیرونی ایک ہوتا ہے بیرونی اور ہندی کے اندر بولتے ہیں اس کو آنتریک اور بہاری تو یہاں پر بیرونی کا مطلب بہامی آیا ہوا ہے بہاری تو یہاں پر وہ حرف جو صرف اسموں کے بہامی تعلق کو یا لگاؤ کو ظاہر کرے مضاف مضاف علی اور حرف اور حروف اضافت کے ملنے سے مرقب اضافی بنتا ہے یہ لائن بہت امپورٹنٹ ساتھی ہو اس کو یاد کر لینا مضاف مضاف علی اور حروف اضافت کے ملنے سے مرقب اضافی بنتا ہے جیسے مثال دیکھیں احمد کا بھائی ساجد کی کتاب یہاں پر کا اور کی یہ کیا ہے اضافت ہے اب دیکھو نوٹ لگا کر لکھو آپ اردو میں کل کتنے حروف اضافت ہیں رٹ لینا رٹ لینا رٹ لینا اردو میں کل کتنی حروف اضافت ہیں تو نو ہیں کتنے ہیں نائن کتنے ہیں نائن کون کون سے ہیں ٹوٹل کتنے ہو گئے نو آپ کو حروف اضافت سیدھا سوال کئی بار پوچھا ہے ساتھیوں سیٹ ایٹ میں بھی پوچھا گیا یہ سوال ہے حروف اضافت کل کتنے ہیں اردو گرامر میں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کتنے ہیں نو کون کون سے ہیں کا کے کی را رے ری اور نانے نی اب دیکھو ساتھیوں حروف اضافت اور مضاف اور مضاف علی کو ہم سمجھتے ہیں جیسے ایک جملہ ہے یہاں پر احمد کا بھائی احمد کا بھائی اب یہاں پر کھا تو جیسے دیکھو یہ آگیا نا کھا اس میں سے آپ پہچان لو کھا کیا ہے اضافت اضافت کل کتنی ہے نو تو کھا 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 ہو گیا یہاں پر کھا کیا ہو گئی اضافت ہو گئی اب کیا بچہ ساتھیوں احمد اور بھائی اب دیکھو احمد کیا ہے احمد ہے مضاف علی یعنی کی جس کو ہم اس میں خاص بولتے ہیں اور بھائی کیا ہے مضاف جس کو ہم عام بولتے ہیں یہ یاد رکھنا ساتھیوں جملے کا جو فائل ہوتا ہے جملے کا جو فائل ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضاف علی ہوگا یہ رٹ لینا جملے کا جو فائل ہوگا وہ ہمیشہ مضاف علی ہوگا تو یہاں پر جو احمد کا بھائی بھائی کس کا ہے وہ احمد کا ہے تو احمد یہاں پر فائل ہے تو فائل ہے مطلب احمد یہاں پر مضاف علی ہے اور یہ اس میں خاص ہوتا ہے اس میں خاص ہوتا ہے اور مضاف جو ہے وہ اس میں عام ہوتا ہے جس کو ہم نقرہ بھی بولتے ہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے بھائی کا مطلب اس بھائی کا نام نہیں آرہا ہے نا تو یہاں پر بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر یہ خاص کیسے ہوا اس میں عام ہی تو ہوا یہ بات سمجھ میں آئی ساتھیوں مضاف اعلی اضافت اور مضاف تو ساتھیوں حرف کو لے کر یہ ہمارا دوسرا ویڈیو تھا اس سے پہلے ہم نے حرف کی تین قسمیں پڑی تھی اور آج جو حرف کی چوتے قسم تھی اس کا ہم نے ادین کر لیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا ہے تو برائے مہربانی خدا کا واسطہ آپ سبی کو یہ ان بچوں تک ان ودیارتیوں تک ضرور پہنچائیں جو پہلی بار اپنے اردو لیگویج کا پاٹی کرم پڑھ رہے ہیں اور پہلی بار کسی ریٹ یا سیٹیٹ ایگزام کو دینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا گھر بیٹھے فائدہ ہو جائے آپ اتنی سی مہربانی ضرور کریں اس ویڈیو کو ان تک شیئر ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کو اردو لیگویج کا پاٹی کرم سمیہ پر پورا مل سکے دیجئے مجھے اجازت ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک پر بات کرنے کے لیے السلام علیکم خداحافظ جہین جوارد